اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کربلا امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے میں دعا کو ہوں جن کی طرف سے فیری بس کا احتمام ہے شب جمعہ پہلی رجب پہ مرہم شرابت حسین ابن لیاقت حسین ہن کی طرف سے بس کا احتمام اور لنگر نیاز سید محمد حسینی بچے کی والد کی طرف سے اور نیاز ندین بائی اور ان کی بیٹی زینب دانیال اس کے اہل خانہ کی طرف سے شب جناہ کا یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے پیش امام باقر علیہ السلام کی آمد و مبارک ویڈیو آ کرتا دیکھیں گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کربلا میں امام حسین کی زیارت کریں بہایا اپنے ماں کی بطن سے تازہ نکلا ہو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کے گھر میں ان کے پودے کی آمد ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب زیادہ پیدا ہوتا ہے تو بادشاہ اپنے گزانے کے دروازے کھول دیتے ہیں تو ہم مولا حسین سے دردار میں جا رہے ہیں اور مولا سے کہیں گے مولا دنیا کے عام بادشاہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ کی یہاں شہزادہ آپ کا پوتا جو بیٹے سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے امام باقر علیہ السلام کا ہمیں صدقہ دیجئے تو ہم سر لے کر انشاءاللہ مولا حسین سے امام باقر علیہ السلام کا صدقہ مانے گے انشاءاللہ تو امام باقر علیہ السلام کی ذات پر باواہ ہو بلندر صلوہ تو دوستو جس وقت کہ آپ کو مولا کی طرح شب جمعہ پہ بھی بس کا اتمام اور یہ بس کا اتمام مومنین کی نیابت میں ہوتا ہے اور مومنین بنگر کرتے ہیں اور بس کا حدیعہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے دو علماء اکرام ہیں ہماری طرف سے ہم نہیں آسکتے ہیں تو ہماری طرف سے مولا کو سلام کریں اور زیارت کریں تو جس کے طرف سے آج بس ہے وہ مومن اپنے حامر حسین بھائی اپنی بابا مرہوم جناب شرافت حسین ابن علیاقت حسین مرہوم کی نیابت میں بس کا انہوں نے حدیعہ پیش کیا ہے اور نیاز جو ہے محمد حسینی ان کے والد محترم نے اپنے بچے کی شفاہ کے لیے نیاز بھی آئے جو جشن کے بعد ہوگا وہ کہا ہی کہ آپ اپنی دوستوں اور علماء اکرام کو کہی گا میرے بیٹے کے لیے انہوں والا کی دربار میں ہاتھ اٹھائیں تاکہ میرے بیٹا جو تین سال کا ہے چل نہیں پا رہا ڈاکٹر کو بس مندی نہیں آ رہا اللہ ان کو شفاہ دے اور دوسرا نیاز میں شفاہ اور نیاز میں جو حسینی آئے نیاز میں جو حسینی آئے ندیم بھائی اور زینب دانیال اور اس کے اہلے خانہ اللہ ان کی گھروں میں جو مشکلات ہیں آسان فرمائے اور ان کو بھی کربلا کی زیارات نصیب کریں اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے اور آپ کی ہر قدم کو ہر زیارت کو قبول پر فرمائیں اور ہمارے اور آپ کے اوپر جو ذمہ لگایا گیا ہے دعاوں کا تو اللہ پاک انشاءاللہ ان سے اعتماد سے مرحق امام حسین ان کو مسجاد کریں آپ دوستوں سے اعتماد سے جب آپ مولا حسین کے روزے پر جائیں تو زیارت جب پڑھتے ہیں تو ان مومنین کو ضرور یاد کریں اور پرچی مولا حسین کی امولا حسین کی ذریع میں جال دیں اور دو رقعات نماز جو امام حسین کی پڑھتے ہیں ان کو بھی ضرور شامل کریں اور جو شخص دوسروں کی نیابت میں زیارت کرتا ہے تو ان کو دو بنابر زیارت کا سواب ملتا ہے انشاءاللہ جشن کے لئے خطاب کریں گے جناب قاسم حسین رضی صاحب اور کربلا میں پلے زندی جہاں پہ ہم کرتے ہیں وہی پہ جشن اور نیاز کا اعتماع ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اس وقت ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور پری بس لے کر رہے ہیں اور آج شب جمعہ ہیں لنگر نیاز جس مومنین کی طرف سے ہے وہ بھی انشاءاللہ ادا کیا جائے گا جشن کیا جائے گا اور پری بس جس کی ہے اللہ پاہ قبول پر میں ان کی نیابت میں ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں مولا حسین کی کربلا کی سرزمین ہے لنگر نیاز لے کے جا رہے ہیں اور آج پہلی رجب المرجع جب امام باکر علیہ السلام کی آمد ہے تو اسی حراب سے جشن کیا جائے گا آپ تمام مومنین سے جو بھی دیکھنے والے ہیں سب سے لئے دعا کی جائے گی بہت زیادہ رش ہے کربلا میں آج گاڑیوں کی کیونکہ پہلی رجب مستحب زیارت امام حسین اور شب جمعہ ہیں تو ڈبل رش ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آشور کا دن ہے تو انشاءاللہ جن مومنین کی طرف سے لنگر نیاز ہے خسن محمد حسینی کی بچہ جن کی طرف سے نیاز ہے اور ندیم بھائی ان کے اہل خانہ اور زینب دانیال ان کے اہل خانہ کے لئے دعا کو ہوں جن دن سے پہلے جس جس مومنین نے بس اولنگر نیاز کیا ان کو بھی یاد کیا جائے گا اور کربلا کی سرزمین ہے آپ کے سامنے جا رہے ہیں مولا حسین کی زیارت کے لئے اور بس نے ہمیں کافی دور اتارا ہے رش ہونے کی وجہ سے اندر انٹر نہیں ہونے دینے بس ہو تو انشاءاللہ آپ تمام مومنین و مومنات کے لئے بہت ساری دعا کی جاری گمبت امام حسین سامنے نظر آئے گا یقین انہا آپ کو دل کو سکون ملے گا اور 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 شب جمعہ کل رات بھی میں ادھر ہی تھا اور پھر واپس گیا اب دوبارہ مومنین کی بس لے کر یہاں پر آیا ہوں اور آپ تمام کیلئے بہت ساری دعایں اچانک مولا حسین کا روزہ سامنے آئے گا سر جھکا کے سلام جس بین کے سر پر اجازہ نہیں ہو ضرور لے لے اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین یا حسین کیا ہی خوصورت پر چمے کر بھلائکا جس کو فوج میلی ورد میں سلام سے بھول کر دیاتی ہے بڑے احترام سے یہ نشان ہوتا ہے اور اس کے بعد گمبت امام حسین کیا بحسوس کر رہے ہیں کامنٹس کریں آپ اللہ اکبر ہے یہاں پر آپ کو اچانک ہی گمبت امام حسین نظر آئے گا دیکھنے کے بعد مجھے دعا دیجئے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں صلی اللہ محمد و آلی محمد سامنے امام حسین کا چھوڑا آگے سے دکھاتا ہوں یہاں سے سامنے اسے گمبت نظر آیا سلوات پڑے اللہ ہمیں صلی اللہ محمد و آلی محمد کہتے ہیں کسی بادشاہ کی یہاں اگر کوئی شہزادہ ان کی آمد ہوتی ہے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے آئیں امام باقر علیہ السلام کا صدقہ مانگتے ہیں مولا حسین سے اللہ ہمیں صلی اللہ محمد و آلی محمد شلطیں شب جمعہ کی ویزائیں دکھانے کے لیے آپ کو کربلا میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے لنگر یا سبیلیں اور یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے جنت میں جس میرے مولا کو پیاسا شہید کیا ہے ان کے نام پر سال پورا بھر لنگر نیاز سبیلیں چلتے ہیں اللہ جانتا ہے میرا تو دل کر رہا ہے بار بار یہ منظر آپ کو دکھاتا رہا ہوں بار بار دکھاتا رہا ہوں اللہ اور کربلا میں اتنی خوبصورتی ہے اس پرچم سے کیا ہی بات ہے شب جمعہ کے مومین آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جن کی طرف سے بس ہے لنگر نیاز ہے یا ان سے پہلے جس نے بھی کیا ہے دو رکعات ضرور مولا حسین کے گمبس کے نیچے ان کے لیے پڑی جائے گی دعا کی جائے گی دل سے ہوں ذری میں انشاءاللہ نام ڈالے جائیں گے جو ہم پرچی بنا کے مومین کو دیتے ہیں موسیقی خوسرت منظر کربلا کا لنگر نیاز سبیل چائے اور حسب موسم یہاں پر مومین کے لیے نیاز لنگر بنایا جاتا ہے موسیقی اچھے یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ کا دل کیا چاہتا ہے ضرور کامیٹس کر کے بتائی ہوگا چلتے ہیں جشن کرنے کے لیے مولا حسین کے روزے کے سامن موسیقی 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 اللہم صلی اللہ محمد والمحمد اس وقت میں کربلا میں موجود ہوں شب جمعہ ہر شب جمعہ پر آتے ہیں اس شب جمعہ پر بھی لنگر و نیاز اور سبیل اور بس کا اتمام سری بس ٹفٹی پائے مومین نیابت میں زیارت کریں گے شرافت حسین ابن علاقہ حسین ان کی طرف سے بسے لنگر نیاز میں محمد حسینی بچہ ان کے فاتر میں ان کے بچے کی صحت نے لکھا ہے جب نے نیاز دیا دوسرا نیاز ہے ندین بائی اور زینب ان کی بیٹی اور دانیار اس کے اہل خانہ کے لیے دعا کربلا کے سرزمین شب جمعہ کا یہ منظر جنت کا دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھی گا اور آج امام باکر علیہ السلام کی آمد ہے ان کی مبارک بات دینے کے لیے دنیا کے مومنی یہاں پر پہنچے ہیں کربلا کے سرزمین شب جمعہ کا یہ منظر دیکھنے کے لیے ویڈیو ضرور رکھی گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی کربلا محلہ اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا خوبصورت روزہ ہے میرے مولا حسین کا اللہ کی جنت زمین پر کسی نے دیکھنی ہے تو کربلا آ جائے سامنے بینر لگا ہوا ہے جس بینر پر لکھا ہوا ہے یا محمد ابن علی السجاد الباکر اے محمد باکر امام سجاد کے شہزاد حافر سلام اور اس کے بعد علی نکیل حادی کی آمد بھی ہے اسی ماہ میں تین داریف پہ ان کو بھی مبارک چار داریف پہ خوبصورت منظر جا رہے ہیں ہم جہاں پر لنگر نیاز اور جشن کا اتمام کرنے جا رہے ہیں وہ تلے زینبیہ یہی جگہ ہے اور آپ تمام امین کے لیے دعائیں ہیں اور خوبصورت جنت کا منظر آپ کے سامنے ہیں یقیناً مجھے دعا دیں گے تلے زینبیہ کا بھی دیکھاتے چلوں کہاں تک خوبصورت بن چکا ہے ایک ایک چیز جو کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں بتا سکوں ضرور اور اس پہ آپ کو توجہ دلاؤں گا تلے زینبیہ کا یہ منظر بھی دیکھیں شبہ جمعہ کا یہ منظر بھی دیکھیں ہم لنگر نیاز اور جشن کرنے کے لیے اور آپ تمام امین کے لیے بہت ساری دعائیں جو مجھے ہر وقت یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ کامنٹس کرتا ہے ان کے لیے خسون میں پڑھتا بھی ہوں روزے میں اور ان کے لیے دعا واتس اپ پہ تو ہزاروں ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعائیں جگہ جہاں ہم نے پروگرام کرنا ہے انشاءاللہ یہیں پہ انشاءاللہ پروگرام ہوگا تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ٹھیک ہے جی لبائے کیا ہوں مجھے جس کا محب اے سنلا خدا بھی اس کے حیلاغ اٹھاتا جو زندگی تا ہے وہ ہے خالق وہ ذات جانے حسین جانے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سنا ہے پاری قبال سے ہے مگر ہمیں کوئی دھر نہیں ہے سنا ہے پاری قبال سے ہے مگر ہمیں کوئی دھر نہیں ہے وہ ہی ڈھرے گا کہ جس کے دل میں حسین اپی کا بھرم نہیں ہے جانے ہم یا حسین کہ کر سرات جانے حسین جانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ ہے دری حسین ہو جا ہے آت جانے حسین جانے ماشاءاللہ کبھی نہیں حسین اسے جو ہے پیار کلتا واہ 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 بے شک حقیب جس کا محب اے سنلا خدا بھی اس کے حیلاز اٹھاتا جو موت تا ہے وہ خالق وہ ذات جانے حسین جانے واہ 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 اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ موسیقا واہ موسیقی 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 اللہ حکیم مبارک رجب کی بھی مبارک بات اس سے پہلے گفتو کا سلسلہ آگے بڑے در عباق اللہ الحسین پہ موجود ہیں روایات کے لبیت علیہ السلام نے ملا جہاں کہیں بھی کوئی ہو اپنے آپ کو سلید شہدہ تک پہنچانے کی کوشش کرے پہلی رجب کو اور اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا کسی اور امام کے روزے کو وہاں پہنچے میرے امام نے ایک اور جملہ کہا کہ کوئی کسی امام کے روزے پر نہیں پہنچ سکتا کوئی بات نہیں اپنے مقام سے سید شہدہ کی بارگاہ میں اپنا سلام پہنچا ہے سلام ہم تک پہنچے گا کس نصیبی ہے پروردگار کا کرم ہے قریب مولا بارک اللہ علیہ السلام کا کرم ہوا کہ سید شہدہ کی بارگاہ میں پہلی رجب کو پہنچے شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ اعتمام کیا کہ ہم نیابتاں یہاں پہنچیں اور جو نیابت میں زیارت انجام دے گا بغیر کمی کے دونوں کو اللہ پکمل سواب دے گا اب اس مقام پہ بیٹھ کے اجماعا ہم پانچ میں مام کی حدیث سے اعتدا کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے کچھ چند کلمات پیش کریں گے اور عجیب حدیث ہے میرے اور آپ کے لیے خاص طور سے یہ حدیث ہے امام محمد باقید علیہ السلام کی حدیث ہے میں نے کہا میرے اور آپ کے لیے اس لیے جن کا تعلق لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے خاص طور سے کیا کہا مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین ہمارے شیعوں کو پانچ میں مام قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم دیا کرو جو شخص امام حسین کو اللہ کی طرف سے امام بانتا ہے اس پر قبر امام حسین کی زیارت فرض کرتی گئی آئیے یہاں بیٹھ کے نیابتاً تمام برغمین کی اور زندہ مومنین و مومنات کی اور اپنی طرف سے وقت کے امام کی نیابت میں ایک مرتبہ پہلے سہیدی شہدہ کی بارگاہ میں پانچ میں امام کی ولادت بات ولادت کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے صلاحات کر لیگا آپ امام علیہ السلام کو اس امیت کے ساتھ سلام پیش کریں گے جو پروتگار کے حق امام حسین دنیا و آخرت میں زیارت ہو شفاعت عبادت اللہ الحسین ہم کمام تو نصیب فرمائے امام علیہ السلام علیکہ یا با عبداللہ وعلا الارواح التي حلات بفناء علیکہ منی سلام اللہ ابداً ما بقیت و بقی اللیل واللہ و لا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکو بلکی سلام حسین وعلا علیہ بن حسین وعلا علیہ بن حسین وعلا علیہ بن حسین اللہ 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 لوگوں کو سوار کیا تو سب کو حکم دیا سب کو حکم دیا کہ روزہ رکھی پہلی رجب خاص چوٹ سے اور اس کے علاوہ روایاتِ علی بیت میں بہت زیادہ مظاہر ہیں مانے مبارکِ رجب میں روزہ رکھنے کے جو ایک دن روزہ رکھے گا ایک سال کے پاسلے سے دور اس کے لیے جہنم ہو جائے گا جو سات دن روزہ رکھے گا پروتگار جہنم کے ساتوں کے ساتوں دروازے اس میں بند کر دیں امام ابن عسیٰ قاظم علیہ السلام رجب نحرن بالجنہ رجب جنت میں ایک نہر ہے اشد بیاغم من اللبن جو وصل برد اور دودھ سے کہیں زیادہ سپید وہ نہر ہے و احلا من العسل شہد سے کہیں زیادہ بیٹھی ہے من ساما یومن من رجب ایک دن جو ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھے گا سقاہ اللہ تعالی من ذالک نحر بروتگار اس کی نوازش اس نحر سے کمائے گا پانچے امام کا تذکرہ ہے تو یہاں پہ موجود ہیں چند جملے امام علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنا یہ مولا کے موالی موجود ہیں مولا کی ولایت اپنے والے موجود ہیں ویسے یہیں سے آغاز کروں گا امام کے ایک حول سے کہ چاہے کوئی ولایت کا اظہار کرے یا نہ کرے جملہ غور سے سنیے گا چاہے کوئی ولایت کا اظہار کرے یا نہ کرے براعت کا اظہار کرے یا نہ کرے امام فرماتے ہیں نعرف بذالک المیساق وہ میساق وہ اہد جو سلب جناب آدم میں لیا گیا تھا ہم اس اہد کے ذریعے جان لیتے ہیں کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے ویسے جان لیتے ہیں پیشانی پر لکھا ہوتا ہے یہ ہمارا ہے اور پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے ظاہر کر رہا ہے فضیلت ایسے ہی پڑھ رہا ہے شہرت کے لیے کسی اور وجہ سے اہل بیت نے بھی تو فضائل پڑھے اب ایک مولای کائنات کے فرزند کی ولادت کی مبارک بات ہے امام حسین السلام کے فرزند کی ولادت کی مبارک بات ہے تو امام کے در پر موجود ہیں تو عجیم حدیث ہے مشہور ترین حدیث ہے امام محمد اباقر علیہ السلام کی صلوات پڑھئے گا امام کی ذات میں اللہ سلام علیہ وآلہ ہوششی ہوگی اس حدیث میں معصومین علیہ السلام کی فضیلت ذکر ہے تو وہ بیان ہو جائے اس لیے میں نے کہا سہید شہدہ کے در پر حدیث بیان کی ذات ہے پانچوہ امام کی حدیث عجیب غنی الاسلام علا خمس اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہیں بہت توجہ کیجئے گا بقام السلاة عیتاء الزکاة سوم شہر رمضان حج البیت نماز کا قیام کرنا دین کی بنیاد میں سے ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنا دنیادوں میں سے ہے زکاة ادا کرنا دنیاد اسلام میں سے ہے حج ادا کرنا دنیاد اسلام میں سے ہے مولا چار ہو گئی پانچویں کہا الولایت لنا اہل البیت یہاں تک آپ ادرات نے سنی ہوئی یہ حدیث مگر عجیب جملہ ہے بعض دوسری حدیث میں ملا وہ کیا ملا جو علا بہت توجہ کیجئے گا حدیث سن کے نہیں جائیے گا مرنہ گمرہ بھی ہو سکتا انسان جو علا بھی اربع منہ رخصہ چار میں کچھ کمپرومائز قبول ہو جائے گا چار میں کچھ کمی قرار دے دی گئی ہے کچھ کمی کے ساتھ قبول ہو جائے گی لیکن ولایت میں کوئی کمی نہیں ہوگی نہیں سمدھ آیا مولا کیا مطلب نمازیں چھوڑتا رہے حد چھوڑتا رہے زکاة چھوڑ دے نہ دے ماہ مبارک رمضان کا چھوڑ دے روزہ نہ رکھ کے نہیں یہ تو ایمہ علی بیت علم سلام نے خود بتا ہے بہت بڑا گناہ ہے تمام کی تمام روایات موجود ہیں ہمارے سامنے کیا مراد ہے مولا یا رک جاؤ رک جاؤ سنو جو علاقی اربائن منہا رخصہ چار میں رخصت دے دی گئی ہے تشریح پیش کرتے ہیں کربلا میں مولا آئے نا نجف میں جو رہتے ہیں وہ نجف میں چار رکت پڑھیں گے بسم اللہ کربلا میں وہی چار رکت والی دو رکت پڑھیں گے رخصت ہو گئی کہ نہیں امام علیہ السلام نے کیا بیان کیا امام علیہ السلام نے کہا سنو سنو من کانا مریضا لا زکا لا زوملہ جو مریض ہے بیمار ہے روزہ اس پہ نہیں ہے روزہ واجب تھا کہ نہیں ایک ایسی حالتائی کہ روزہ چھوٹ گیا واجب نہیں ہے بلکہ رکھے گا تو گناہ ہو جائے گا بعض جگہ ہے کہ نہیں ہے ایک ایسی حالتائی کہ روزہ واجب نہیں ہے اسی طریقے سے جو شخص سفر میں ہے نماز کم ہو گئی یا نہیں چار رکت تھی دو رکت ہو گئی جو غریب ہے فقیر ہے زکاة واجب تھی لیکن غریب ہے فقیر ہو گیا اب زکاة بھی واجب نہیں ہے حج بھی واجب نہیں ہے لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں نماز روزہ زکاة حج جو کسی نہ کسی حالت میں چھوٹ جاتی ہیں اور شریعت میں کہا ہے چھوڑ دیا جائے وَلَاكِنَّ الْبِلَایَا امیرًا کَانَا او غریبًا فقیر ہو امیر ہو مسافر ہو جیسا بھی شخص ہو فقیر واجبت ملایت ہر حال میں واجب رہے گی واہ 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 سنوات پردیں علی بیت کی ذات میں واہ مسلس سبال اللہ محمد محمد فقیر واجبت ملایت ہر حال میں واجب رہے گی برودگار سے دعا ہے بحق امام عصر و زمان ہمارے دنوں کو قلوب محمد و آل محمد سے منور پرار پراما الہی آمين مرفت اگار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روزے پہ موجود ہیں مالک بحق امام حسین بار بار زیارت ابا عبداللہ الحسین کا شرف نصیب فرما ایک اہم چیز جو بیان کر دوں میں خاص طور سے یہ شب آنے والی ہے لیلت الرغائب آبد رات کے علم ہے لیلت الرغائب اس رات کو کہا گیا وہ کیوں کہا گیا اس رات کے جو عمال ہے جو دعائیں ہیں جو زیارت کا سواب ہے وہ انسان کے لیے قبر کی پہلی رات میں کام آئے گا اس رات کا عمال انسان کے لیے ایسے قبر کی رات قبر کے اندر آئے گا کہ ایک خوبصورت شکل میں کہ انسان پوچھے گا مردہ تم کون کہا جائے گا وہ لیلت الرغائب میں کیا جانے والا عمل اور کیا عمل ہوگا جو کربلہ مولا میں امیر المومین کے فرزن کے پاس کیا جائے گا ہمیں حسین کی شخصت میں کیا جائے ایک یہ چیز لیلت الرغائب کے انوان سے بیان کرنا دوسری چیز کیا ایک مطمئن صلوات پڑھئے گا اللہ حسین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد مومنین مومنات کی نیابت میں زیارت انجام دینا عام ایام میں کیا ہے امام نے کہا دگنا سواب ملے گا مگر رجب عجیب مہینہ ہے رجب میں کوئی نیک عمل انجام دے جزا اپن اللہ کی ہی الحسنات اللہ تعالیٰ نیک عمل کا سواب رجب میں دگنا کر دیتا ہے اور حجیب روایت ہے آپ نے سنا ہے نا رمضان المبارک کے بارے میں شہراللہ رجب کے حوالے سے بھی روایت ہے رجب شہراللہ ویسے ہر مہینہ شہراللہ ہے لیکن رجب کے حوالے سے خاص روایت ہے رجب رجب کا مہینہ پروتگار بحق امام حسین علیہ السلام ان کے والد گرامی کی ولادت ہے خاص طور سے اس مہینے میں بحق امی المومنین السلام پروتگار ولایت محمد وآل محمد پہ ہمیں ثابت فرم یہاں ایک دعا کا کعالی ہے دعا کریں گے ہم اس سے پہلے ایک منقبت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور فاتحہ بھی پڑھیں گے شہد شہدہ کی بارگاہ میں امام علیہ السلام کو ہم کیا حدیعہ پیش کر سکتے ہیں امام کی شان میں ایک منقبت پڑھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد امام سے حدیعہ لیں گے انشاءاللہ ہم تمام کی نیابت میں منقبت کے چند جملے پڑھنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ امام عمر و الزمان کو حدیعہ کرتے ہوئے صلاوات پڑھ دیتے ہیں مگر ایسے نہیں پڑھیں گے بھئی جب آپ لوگ کو صلاب میں سامن ہونا ہے تو سب ساتھ پڑھیں گے ایسے ہی ہے بسم اللہ حسین بہت رہ کے ہیں نجات لے جاہوں کیا بات ہے کیا بات ہے حسین بہت رہ کے ہیں حسین بہت رہ کے ہیں اور یہ کربلا فہ ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی بستی ہے تو کفل میں اس کے لپے ٹوحیات لے جا حسین باد رہے ہیں نجاتے ہیں کہا یہ خیزر نے عباس سے یہاں آتے ہیں کہا یہ خیزر نے عباس سے یہاں آ کر ارے ہماری ماشق سے آپ حیات لے جاؤ حسین باد رہے ہیں نجاتے ہیں پرودگار جو یہ باستہ امام حسین علیہ السلام کا ہمارے برادر محترم نے کہا ان کی والدہ کے ہاتھ میں فیکچر ہو گیا ہے ان کو اور ایک بچہ ہے خاص صور سے معذور ہے اس کے علاوہ سید محمد حسینی سید محمد حسینی محمد حسینی پالنے والے بچے کو اور تمام حاضرین کو بحق ہے امام باقر علیہ السلام پرودگار اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں عید ہے اس عید کے سطح میں خوشی کے سطح میں عیدی کے طور پر تمام حاضرین و تمام سامین کی تمام حاجات کو قبول فرما تمام بیماروں کو شفای کلی عطا فرما بحق ابابداللہ الحسین دنیا و آخرت میں زیارت و شفایت ابابداللہ الحسین نصیب فرما فرمادگار بحق جناب سیدہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں ہمیشہ متمسق قرار فرما انہوں میں محمد و آل محمد کو ہمارے سینوں میں منور قرار فرما بربدگار بحق امام امری و زمان قلب متحر امام زمانوں کو ہم سے راضی و خوش روک فرما مالک تمام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما پالنے والے ظہور مقدس سے پہلے ظہور کے بعد تمام کو امام کے وفاداروں مددگاروں میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکہ انکہ سمیع العلیم سور فاتح شرافت اسے ایک منطبہ تمام جو تمام افنی مرخومین کو ہدیہ کرتے ہو اور بالخصوص یہاں ان کی قلبت میں جہارت انجام دی گئی شرافت حسین ابن لیاقت حسین اور تمام مرخومین جو مرخومین کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک منطبہ سور فاتح تین مرتبہ سور فلاس کی دیا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل خانہ کی طرف سے نیاز ہے کربلا میں اور پھری بس کا ہتمام سید شرافت حسین ابنی تجمل حسین کی طرف سے ہے اللہ پا قبول فرمائے جشن سارا اندر انشاءاللہ زیارت حسین پڑی جائے گی حود و رقع نماز اور آپ کے لئے دعا ذریع میں نام ڈالے جائیں گے انشاءاللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ پاک ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ حرم امام حسین میں زریب کو پکڑ کے جن مومنی کی طرف سے بس سے جن مرومن کے التماز کی کہا گیا ہے جن کی طرف سے نیاز ہے یا اس سے پہلے جو کیا گیا ہے حرم امام حسین میں گنبس کے نیچے انشاءاللہ ہم سب کے لئے دعا کی جائے گی موسیقی آپ سب مومین و محمدات کے لئے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ حسین موسیقی 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 موسیقی